موسیقی کیا تبلیغ والے جماعت جو پاکستان میں کام کرتی ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح اور غلط کی بنیاد اللہ مالکی توحید ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور صحیح عقیدے کی طرح بلاتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور جن کے عقیدے میں خلل ہو ان کی محنتیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہوں عقیدے میں خلل ہونے کی وجہ سے عقیدے میں خرابی ہونے کی وجہ سے بدعقیدگی کی وجہ سے شرک ہونے کی وجہ سے انسان کی ساری نیکی برباد ہو جاتی ہے تو تبلیغی جماعت جو ہمارے ملکوں میں کام کرتی ہے ان کے عقائد میں صوفیہ کے عقائد کی ملاوٹ بہت زیادہ ہے تصوف کے عقائل ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر والے بزرگ زندہ ہیں سب کچھ جانتے ہیں اونٹ زبا کر دیتے ہیں روٹییں دے دیتے ہیں ہاتھ باہر نکالتے ہیں مدد کر دیتے ہیں فقیروں کی مدد کرتے ہیں تو یہ تمام عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ جو کفر کے اندر بہت خطرناک عقیدہ ہے علامہ سال فوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے کفر سے بڑا وحدت الوجود کا کفر ہے یہ عقیدہ کا کفر جس کے اندر عقیدہ یہ اپنایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تعال اللہ عمّا يقولون اللہ کی مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں اللہ پاک ہے اس جھوٹ اس شرک سے اور تبلیغی جماعت کی کتاب فضائل صدقات کے اندر یہ عقیدہ بھی موجود ہے مولانا ذکریہ صاحب لکھتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی زل ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں جو تُو ہے وہ میں ہوں بندہ جو مرضی ہو جائے اللہ نہیں ہو سکتا اللہ بندہ نہیں بن سکتا بندہ اللہ نہیں بن سکتا خالق خالق ہے مخلوق مخلوق ہے خالق اور مخلوق کے فرق کو صوفیاء نے مٹا دیا اس بدعقیدگی کی وجہ سے کسی کی کتنی محنت ہو وہ برباد ہے تبلیغی جماعت والے بھائیوں کی محنت بڑی ہے وقت اپنا لگاتے ہیں پیسہ اپنا لگاتے ہیں بی بی بچوں کو چھوڑتے ہیں گھروں سے نکلتے ہیں ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اندھیری توفان بارش میں گھومتے ہیں یہ محنت سر آنکھوں پہ پیش کیا کر رہے ہیں چھوٹا سا سوا کاش وہ اللہ کا دیا وہ کلام قرآن حکیم ترجمے سے لوگوں کو پڑھائیں کاش وہ صحیح بخاری لوگوں کو پڑھائیں ترجمے سے اس کی طرح بلائیں تو اللہ کی قسم ہم بھی ان کے ہاتھ چومیں گے ان کو ساتھ مل کے چلیں گے وہ جس چیز کی طرح بلا رہے ہیں وہ بزرگوں کی لکھی بھی یہ کتاب فضائلِ عامال تبلیغِ نصات فضائلِ سلطات جو شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے اور پشاب کا ایک قطرہ پانچ کلو دودھ میں بھی آ کر گر جائے تو وہ دودھ ناپاک تو جاتا ہے پلیت تو جاتا ہے اس کو پینے کے لئے تیار کوئی نہیں ہوتا شرک جب آ جاتا ہے زمین آسمان کے خلا میں نیکیوں کے امبار لگا لو شرک کا ایک قطرہ ساری نیکیوں کا بیڑا کر دیتا ہے مثال دیکھے اس شرک کی غلازت کو آپ کو سمجھا دوں کسی کی بیوی بہت اچھی ہو بڑی نیک ہو پریزگار ہو خامن کی خدمت کرنے والی خامن کے زبان کھلنے سے پہلے اس کی نیمانڈ پوری کرنے والی انتہائی اعلی مقام پہ فائز ہو اور وہ خامن کے پاس بیٹھے اور اسے صرف اتنا کہہ دے کہ صبح جب آپ آفیس گئے تھے آپ چلے گے باہر کا دروازہ بند کرنا آپ کو یاد نہیں رہا میری اچانک نظر اٹھ گئی وہاں سے ایک نوجوان گزرا ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ نے شکلیں بنائی ہیں ماشاءاللہ پیارے تو آپ بھی مجھے لگتے ہیں لیکن کل اوہی کی کھین اتنا پیارا نوجوان باوجود کوشش کے میں نظریں نہیں ہٹا سکی مجھے بڑا ہی پیارا لگا کیا خیال ہے جی کی کرے گی لٹر کھائے گی پنجابی لٹر مارے گا کوئی پتھانڈ بیٹھا تھا فیر مارے گا پوچھے گا باچہ یہ کیا کھیتی ہے اچھا میں بھی ہوں اچھا وہ بھی ہے دفع ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے ہو گئے گی آپ کیوں روٹی پکا کے کھلاتی تھی جوتے پالش کرتی تھی کپڑے دھوتی تھی دودھ گرم کرتی تھی چاہے دیتی تھی اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے نکل جاؤ تمہارے جملے نے تمہاری ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیا غلط کا نہیں ہے صحیح کا اللہ کے لئے اعلا مثال جتنی مرضی نیکییں انسان کر لے ایک مرتبہ شرک اکبر کر لے اور توبہ نہ کرے مر جائے ساری نیکییں پانی پھر جاتا ہے شرک کی وجہ سے انسان غلاظتوں جہنم کی غلاظتوں کا اندر من جاؤبا